موسیقی علم دھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت سلیمہ آدابرز ہے خوشان دید آپ کی آداب نمسکار دیکھئے خبر گرم یہ ہے آپ خبر کی کیا بات کر رہا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے سلیمہ آج کتنی کھلی کھلی نظر آ رہی ہیں لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے کئی قیامات دھانے کا ارادہ تو نہیں ان کا ایسا مجھے لگتا ہے آپ کیوں جلگن رہے ہیں اچھے لوگ ہیں اچھا کام کرتے ہیں اور جب اچھا کام کرتے ہیں تو کھیلے کھیلے لگتے ہیں اچھا لیکن کل تک تو ایسی بات نہیں تھی تو آج ہے اور آج ہے رہے تو ہمیشہ رہے گی ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو اگر ہوا کا روح نہیں بدل سکتے تو اپنے بات بان کا روح بدل لیتے ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو تو بدل لیجئے بدلنے کا من تو بنائیے دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمت اور طاقت سے زیادہ بدلنے کے لیے ضروری ہے پکہ ارادہ ہونا بلکل صحیح فرمایا آپ نے جس کا پکہ ارادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوڑ میں آگے رہتا ہے اور اسی بات پر ایک بہت امدہ سی بات سناتی ہوں آپ کو جی بلکل بلکل آج اگر آپ اپنے بچے کو ایک نوالا کھلائیں گے تو ایک ہی دن کے لیے کھلائیں گے لیکن اگر آپ اس کو نوالا کمانا سکھا دیں تو وہ ساری زندگی کھاتا رہے گا یہ ٹھیک ہے نا بلکل صحیح اسی لیے سمجھدار ماباپ اپنے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی تمیز سکھاتے تاکہ وہ سماج میں اپنی جگہ بنا سکے دیکھئے دنیا میں اگر آئے ہیں تو رائے مشورے یہ تو ملتے ہی رہیں گے اس میں تو آپ کوئی روک ٹوک کر ہی نہیں سکتے کس کس کا مو پکڑیں گے آپ لیکن صاحب اقل مند انسان تو وہ ہے جو سنے سب کی لیکن کرے وہی جو اس کے حق میں اچھا ہے ہاں یہ کام ہوتا بہت مشکل ہے لیکن ہمارا سامنے ایسے بھی مثالیں ہیں جہاں یہ ہوا ہے اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں ہماری آج کی مثال ہیں ڈاکٹر عبدال خان والد رکن الدین گاؤں ناول مونجیا تعلیم پی ایچ ٹی کیا وادر کونیا اس بھری جکائری میں اپنے شریک کو کیوں جلا رہے ہو بس ایسے ہی ہے در بھائی کسی کو دیکھ رہا تھا کسی کو دیکھ رہا تھا کوئی آنے والا ہے کیا آنے والا نہیں در ہے کہ یہ بھی بھاگ نہ جائے بھاگ جائے گا ارے انسان ہے جو جانور کوئی بھینس بکری ہے کیا ارے ارے نہیں وہ میرا بیٹا عبدال ہے نا وہ اسکول دیکھ رہو اسکول اسکول میں پڑتا ہے بس دو چار روز سے اسے ہی دیکھنے آ رہا ہوں ارے سچ پوچھوٹ بڑی غزب کی موشی بٹ مول لے لیا تم نے بھائی ارے ایک تو بچے کو پڑھنے بیجو اوپر سے خیر توڑ کے رکھوالی کرو ارے توبہ 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 ایک تو شکر دا کرتا ہوں اللہ میاں کا کہ تم مل گئے ورنہ میں بھی کل اپنے انوار میاں کو اسکول بھیجنے والا تھا بھائی اب تو تہر رہی اب نہ بھیجوں گا بس بس حیدر بھائی یہ ایک تم میں سب سے بڑی کمزوری ہے تم کسی بات کو بینا سمجھے اپنی رائے دے دیتے ہو بھائی ایک بات تو ساو ہے اچھا ایک بات بتاؤ تم تمہیں اپنا بچپنا یاد ہے ہاں بھائی بچپنے کو کون بھولے ہیں تو بچپنے میں تمہارے والدین تمہیں بھلے برے کے بارے میں سمجھاتے ہوں گے ٹوکتے ہوں گے بھائی وہ تو ان کا فرض تھا کیا اب بھی تمہیں وہ ٹوکتے ہیں بھائی آپ کا ایک کو ٹوکیں گے میں کوئی بچچا ٹھوڑی نہ ہوں اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچپن بہت نادان ہوتا ہے بلکل کمہار کی مٹی کی طرح اور والدین ہوتے ہیں کمہار اسے جیسے چاہیں موڑ دیں میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ عبدال بھی کہیں وہی گلتی نہ کر دے جو اس کے بڑے بھائی حامد نے کی تھی اگر بچپن میں کھیلنا ضروری ہے تو پڑنا اس سے بھی زیادہ ضروری سمجھے سچ پوچھو تو تم نے میرے غلط فہمی دور کر دی رکنو بھائی میں کلی انمر کو ماسٹر جی کے حوالے کر کے آتا ہوں اب چلوں گا میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ یہاں تو سب ٹھیک چل رہا ہے شروع صحیح فادر کا یہ کوشش تھی ان کی اچھا بھی تھی میں پڑھوں اور اچھے سے پڑھوں ان کا ہمیشہ پریشر چاہے وہ ڈاٹ کے چاہے پیار سے ہمیشہ پریشر رہا رہتا تھا ان کی اچھا تھی ایک تو یہ تھا دوسرا جیسی کلاس میں اچھے مار ساتھے تھے تو ٹیچرز کا بھی یہ رہتا تھا اس لڑکے کے پڑھتی ٹیچرز کا اٹریکشن رہتا تھا ٹیچرز کا بھی پورا سپورٹ ملتا تھا ارے رکنو رکنو بیاں آ رہا ہوں بھائی سلام بھائی جان کہیے کیسے آنا ہوا مولی شاہ آئے ہیں ذرا بات سنیں ان کی سلام علیکم مولی شاہ آپ نے کیوں آنے کی تکلیف کی کسی کو بلا بھیجا ہوتا میں خود چلا ہاتا مسجد کہیں کوئی خاص بات ہے آج کل اکیلے ہی کھیت پر کام کرتے ہو جی ہاں وہ حامید کچھ دنوں کے لیے شہر گیا ہے اور وہ چھوٹا چھوٹا کیا نام اس کا عبدال عبدال نام ہے مولی شاہ اور صاحب زادے آج کل سکول جاتے پڑھنے کیوں مدرسے نہیں بھیج سکتے تھے کیا ارے ہم بھی تو پڑھاتے ہیں بچوں کو کیا کرے گا وہاں پڑھ کر ڈاکٹر کلیکٹر بنے گا ارے کتا پڑھ گئے ہیں جو گاؤں کے لاؤڈے گئے ہیں ابھی تک ارے جو دو چار لاؤڈے جاتے بھی ہیں نا وہ اس لیے کہ کھیت پر کام نہ کرنا پڑے اور تم نے تو حامید کو ابھی سکول بھیجا تھا کیا ہوا اس کا بھاگ جاتا تھا وہ بھی جی لیکن عبدال بلکل ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے میں خود جاتا ہوں اسے دیکھنے کے لیے اچھا تو صحاب لاؤڈے کو سکول میں پڑھتے ہوئے دیکھنے جاتے ہیں کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا ارے کیا پڑھے ہے وہ ہندی ہندو کی زبان جسے پڑھ کر اپنی تہذیب بھول جائے اور بن جائے پوڑا کافر قرآن اور دینیاں سب بھول کر یہ تو دنیاں کہنے کے بات ہوتی ہے کیوں ہو جاتا ہے یہ سمجھو یہ اردو نہیں پڑھا ہندی پڑھ گا تو ہندی میں آج کل قرآن شریف آ رہی ہے آ رہے نہیں اس کو پڑھ لیں یہ تو خالی دیسے کی یہ نیتا ٹیب میں کہتے لوگ کہ بی جی پی یہ کر دے گی کانگرس کی خلافت بی جی پی کرے گی بی جی پی کرے گی بی جی پی کرے گی تو یہ تو یہ بڑھا تھے ٹناوی مجدو یہ تو وہ سا لوگ ہیں ان بات میں خوب سمجھا کر دیکھ ہم آن پڑھے ہیں وہ کیا جانے کیا چیزیں کو جانے پڑھا لکھا تو ہندی پڑھو ہے اپنے ہندی قرآن سریف جائے گو اور خوب پڑھو ساری بات سمجھے پڑھے گی جائے گو اور جو پڑھے ہوئے نہیں کیا پڑھے گو یہ تو خالی بھڑکانوالی بات ہے کامیاب انسان وہی ہے جو سنے سب کی اور کرے اپنے من کی یہی سوچ تھی رکنو دین کی یہ جانتے ہوئے کہ پڑھائی ہمیشہ آڑے وقت کام آتی ہے انہوں نے بینہ کسی کی پرواہ کیے اپنے بچوں کو سکول بھیجا اور یہ ان کے بیٹے عبدالل کا شوق تھا کہ وہ ہر دشوار حالات کا سامنا کرتے ہوئے علم حاصل کرتے رہے ہم لوگ نیچے بیٹھتے تھے بیٹھنے کی وہاں کوئی سکول میں بھی اسے سوچتا نہیں اگر ہم صبح اچھے کپڑے پہن کے جاتے تھے تو شام کو ایسا لگتا تھا پورے دھول میں ہو کے آرے یہ پوزیسن تھی اسکول میں لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بھی دیکھا جاتا بیس لڑکے ہیں کلاس میں لیکن بیس دھول میں ہو کے ہیں لیکن دھول میں بھی وہ کچھ پا رہے ہیں کچھ پڑ رہے ہیں کچھ محنت کر رہے ہیں پا رہے ہیں اور ہم نے یہی کوشش کی کیونکہ گھر سے بھی اچھا سپورٹ تھا پڑھائی کے لیے پریسر ہوتا رہتا تھا تو گھر پہ بھی پڑھتے رہتے تھے وہاں بھی پڑھتے رہتے تھے یہ اس علاقے کی بدقسمتی کہیں یا لوگوں کی بدغمانی جو سبھی موقع ہوتے ہوئے بھی وہ تعلیم کا ماحول نہیں بنا پائے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کی اچھا رکھنے والے ہر مشکل کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ فارمر کمیونٹیز ہیں تو گھر میں اس طرح کی فیسلیٹی پہلی بات تو گاؤں تھا گاؤں میں پروپر لائٹ نہیں آتی پڑھائی میں لائٹ کا سب سے بڑا رول ہے لائٹ جب آئے گی جب بھی پڑھیں گے لیکن سیکنڈری یا نائن تک جب میں نے گاؤں میں کیا تو میری اتنی روچی تھی اگر رات میں دس بجے لائٹ آئے گی تو میں دس بجے سے پہلے سو لیتا تھا اور لائٹ آئے گی اس سمجھے اٹھ لوں گا دو گھنٹے یا تین گھنٹے جو بھی مجھے کور کرنا میں رات میں کر لوں گا پریسانیاں کافی آئی یا لائٹ نہیں آئی لیمپ جلا کے یا کیسے بھی پڑھائی میں نے کوشش کی اپنی پڑھائی کو بہتر رکھنے کی لیکن پریسانیاں تو گاؤں ہوتی ہیں عبدال ہر دشواری کا سامنا کرتے ہوئے آگے پڑھتے گئے قدرت کی مہربانی ماسٹر جی کا پیار اور سہارا بن کر عبدال کو گاؤں سے شہر تک لے گئی بڑوں کی سرپرستی اور عبدال میں پڑھائی کی للک دیکھتے ہی دیکھتے وہ دس جماعت تک پڑھ گئے عبدال کی سوچ تو آزاد ہوئی پر دستوروں نے ان کو اپنے گھیروں میں جکڑے رکھا میو سماج کی پرمپرہ کی انسار کم عمر عبدال کی شادی کے چرچے چل پڑے عبدال بیٹا عبدال جرہ ادھر تو آنا اببو میں پڑھائی کر رہا ہوں وہ تو میں بھی جانتا ہوں بیٹا کی تُو پڑھ رہا ہے لیکن بات بہت ضروری کرنی ہے اببو صوبہ کر لینا بات ابھی مجھے پڑھائی کر لی ہے نہیں نہیں کل وہ تیرے رشتے کی بات کرنے کے لیے آنے والے ہیں بھائی مجھے ان کو بھی جواب دینا ہے عجیب مسئبت ہے اببو آپ تو جانتے ہیں کہ اگلے مہینے میرے امتحان ہے پھر بھی آپ میں جانتا ہوں بیٹا اگلے مہینے تیرے امتحان ہے مگر اب میں ان لوگوں کو اور انتظار نہیں کروا سکتا اب بیسے بھی امتحان کے بعد تو تیرا نکاح کرنا ہی ہے کیا آپ مجھے آگے نہیں پڑھانا چاہتے کیوں نہیں چاہتا بلکل چاہتا ہوں بیٹا مگر میری خاطر سماج اور بیرادری کی خاطر تو یہ نکاح کر لے ہاں کونہ بات میں ہو جائے گا ہاں بیٹی لوگ بھی ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں پھر رشتے کی بات تو ہم ہی نے چلائی تھی نا آخر وہ لوگ بھی کب تک انتظار کر سکتے ہیں لیکن امی ابھی تو وہ چھوٹی ہے کیا نام ہے اس کا راہلا اس کے برابر کی سبھی لڑکیوں کا نکاح ہو چکا ہے لیکن یہ تو غلط بات ہے اتنی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کر دینا ایک تو لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں اور اوپر سے جلدی سے گونا کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کیا تو لونڈا ٹھیک رہا ہے بیگم تم ایسا کرو لڑکی والوں سے ساف ساف کہہ دو کہ ابھی تو صرف نکاح ہوگا گونہ باد میں ہو جائے گا بیٹا ہماری خاتیر ایک بار ہاں کہتے ہیں اس نکاح کے لئے جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہیں لیکن اب وہ ایک بات ساف کہہ دیتا ہوں ابھی صرف نکاح ہوگا گونہ باد میں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو ماں ان سب باتوں سے پڑھائی سے دھیان بٹھتا ہے ایک مرتبہ نکاح ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا میں جانتا ہوں تمہارتوں کی سافت کنڈے ماں لیکن میں نہیں آنے والے ان سب باتوں میں ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانے گا تو اب جانے بھی دو بیگم تم بھی حد کرتی ہو دیکھ بیٹا اپنی ماں کی بات کا برا نہ پانے آپ بھی عجیب ہیں اببو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کروں اور چاہتے بھی ہیں کہ تعلیم حاصل کروں اور دوسری طرف شادی نکاح اور پھر کہو گے کہ گونہ بھی کر لے بیٹا باز سماجی مجبوریاں ہوتی ہیں بیٹا جب دنیا داری کے چکر میں پڑھو گے نا تو بات سب کچھ خود با خود سمجھ میں آ جائے گی کیوں بیگم اور کیا فیلحال تو میری یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرا پڑھائی کا وقت خراب کیا اور کچھ نہیں ایک چل میں ابھی بھی ایسا ہے کہ لڑکے کا کوئی رول نہیں ہوتا سادی پیرنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں سادی کو جس میں لڑکے کو کوئی پوچھا نہیں جاتا ہے نے لڑکا پیرنٹ سے منع کر سکتا ہے نے ان سے سادی کے لئے کچھ سادی کے بارے میں ابھی بھی کھلا ڈسکس نہیں کر سکتا ہے یہ ضرور میں مانتا ہوں ابھی بھی ہے ایسا ایجو کیسین اتنا ہونے کے باوجود ابھی بھی ہے ایسا اور اس سمجھ سے بہت زیادہ تھا ایون ہمیں تو یہ بتائے نہیں گیا مرلہ کہ آپ کی سادی کب ڈیسائیڈ کرنی ہے یا ہم آپ کی سادی کر رہے ہیں یا میں منع بھی کروں تو میری سنوائی نہیں ہو سکتی تھی ایک طرف تھی صدیوں پہلے کھینچی گئی ریکھاؤں کے دائرے اور دوسری طرف تھی نئے سانچوں میں ڈھلتی سوچ عبدال کی یہ کشمکش ماباپ اور سماج کے نظریے کے سامنے جھگ گئی اور ان کا نکاح ہو گیا عبدال نے اپنی شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جس پر والد رکن الدین کو کوئی اتراز نہ تھا شادی کیونکہ چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی ٹینتھ میں شادی ہونا چھوٹی عمری ہے سولہ سال کے عمر میں شادی ہو گئی تھی اور اس سمیں تھوڑا سا جرور پڑھائی سے ڈائیورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جب میں ہائر سیکنگری کر کے باہر چلا گیا تھا جیسے بی ایس سی میں نے باہر چکی کیونکہ اگری کلچر کولیج ہے ساری الورڈ ڈسٹک میں کوئی اگری کلچر کولیج نہیں ہے ساری آوٹ ڈسٹکیں باہر جانا ہوتا تھا اور باہر سے گھر میں فیملی چھوڑ کے نئی نئی شادی ہو اور باہر جا کے آپ پڑھائی کرو تو جرور دیماغ میں تھوڑا سا اس طرح کا رہتا تھا تو اس سے پڑھائی میں ڈسٹرگ لیکن اس کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کیونکہ شمنپورا نزدی کے اسی یہی کان تک میں نے نزدی کے ایڈمیشن لیا موسیقا موسیقا موسیقی سنو رائلا جی ادھر بیٹھو یہ کیا سیت آپ کیوں بند کر دی رائلا میرا نکاح اس کتاب سے نہیں بلکہ تم سے ہوا ہے تمہیں معلوم نہیں رائلا کہ کتنی یاد آتی ہے مجھے تمہاری سچ کہوں کبھی کبھی تو ہوتھو کے اکیلے کمرے میں میرا من بہت گھبراتا ہے رائلا جب جی خبر آیا کرے نا تو کوئی کتاب اٹھا لیا کیجئے انشاءاللہ آج کی قربانی کل کام آئے گی یہ ہی سوچ کر تو رک جاتا ہوں رائلا اورنا ایمان سے کبھی کبھی تو من کرتا ہے کہ یہ پڑھائی بڑھائی سب بند کر کے تمہارے پاس چلا آؤں یہ سوچ تو بلکل غلط ہے بلکل ہی غلط دیکھئے میں آپ سے دو ضرور ہوں پر ہمیشہ ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اپنی پڑھائی پوری کر کے ہی لوٹیے گا قرآن پاک کے قسم اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اور ہاں آپ سے بھی کبھی بات نہیں کروں گی سچ کہوں رائلا مجھے نہیں لگتا تھا کہ تمہارے آنے کے بعد میں آگے پڑھ پاؤں گا لیکن میں اس پروردگار کا شکر عدا کرتا ہوں جس نے میری زندگی میں تمہیں بھیجا اب میری آگے کی پڑھائی تمہارے انہیں ہنسلوں کی وجہ سے پوری ہوگی رائلا انہیں ہنسلوں کی وجہ سے پوری ہوگی آمین ایک بات کی ہمیں آپ سے شکایت ہے کہ آپ عورت ذات کو کمزور سمجھتے ہیں توبہ توبہ اتنی بڑی تعمت آپ مجھ پا لگا رہی ہیں لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ فرمانہ کیا چاہ رہی ہیں تو سنیے مرد کے پکے سے پکے ارادے وہ کبھی کبھی ناکامی کی بھیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں گھر سے جذباتی مدد نہیں ملتی مثل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ گاؤں کی ایک نئی نویلی دلہن ہے جو اپنے میاں سے یہ کہتی ہے کہ تم باہر جاؤ اور جا کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرو توبہ تو پھر کام ہوا ہی سمجھیں دیکھئے ایک نکتے پہ نگاہ ٹکا کے نشانہ ساتھ کے ارجن کی طرح اگر آپ کام کریں تو پھر آپ کو ناکامی کی تو کوئی گنجائشی نہیں رہتی بلکل ٹھیک ادھر عبدال پڑھائی کی سیڑھیاں چڑھتے رہے اور ادھر ان کی پڑھائی کا خرچ بڑھتا رہا زمین اگر پھل دیتی ہے تو اپنا کرز بھی مانگتی ہے جتنے ہاتھ اتنی اپج عبدال کے ہاتھوں کی کمی محسوس ہوتی تو تھی پر وہ خوش نصیب تھے کہ انہیں دیوتا سمان بالد اور بھائی ملے جنہوں نے مالی اور جسمانی تکلیفوں کے باوجود عبدال کی پڑھائی میں بادھا نہیں آنے دی پتہ اور بھائی نے جس طرح اپنا فرض نبھایا اور اپنے پیار کی سوغات برسائی ایسی مثالیں کم دیکھنے میں ملتی ہیں گاہ والے تو دیکھو اے صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آرے ایک بات بتاؤ کہ تُو رات دنی ہم اسی پت کوٹتا ہے اور تیرا برابر کا بھائی ہے بھائی اب تیر کو کیا ملے گا بھائی وہ پڑھے گا دیکھے گا لیکن ہم کسی کی مدد سنیں سب کی کریں اپنا مند کی ٹھیک ہے کہنے دیں اس سے بھی کہیں ہاں بھائی صحیح ہے لیکن کبھی کسی کی بات پر دھیان نہیں دھا دیں ہاں مجھے بی ایسی کرنے کے بعد جرور میرے مند میں اس طرح کے وچار آنے لگے تھے بی ایسی میں بھی کیونکہ گھر میں اس طرح کی انکم نہیں تھی ڈائریکٹ انکم نہیں تھی کہ آپ کو منتھلی پیسے کیونکہ گھر میں انکم کھیتی سے تیر کھیتی چھے مینے میں آتی ہے آپ چھے مینے پہلے بھائی کریں گے اس کی ٹوٹل جو منی ہے وہ چھے مینے بعد آئے گی اور اس کی بھائی کریں گے پھر چھے مینے بعد آئی اور ہمیں منتھلی جرورت ہوتی تھی خرصے کی تو میں بھی دیکھتا تھا گھر والوں کو کافی پریشان ہی ہوتی تھی مینیز کرنے میں تو بی ایسی کرنے کے بعد میں جرور ایک بار سوچ رہا تھا کہ مجھے نوکری کر لینی چاہیئے پر میں نے پی جی تیسٹ پی آر اور اس میں ایڈمیسن ہو گیا پھر ایک اچھا جاگ اٹھی نہیں آگے پڑنا چاہیئے اور میں نے ایڈمیسن لے گیا ہمارے پاس مالے دو ہزارو مہینہ یا تین ہزارو میں نے کہاں سے آئے اور اس کو چاہیئے ہی چاہیئے تو ترے جیسے ساتھ لے 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 کر بھی اس کو پڑھائی میں ہمیں نہیں کری کمیں ہم نے کری اپنا جیمیے کری چاہے روکر کھایا پھٹا پہرا مہینہ کے لئے اس کے لئے گھی تیار رکھیا ساتھ ہم کھایا اور بچ پرہ کے لئے مہینہ کے لئے گھی تیار رکھیا آئے وہ بھی سکتے ہیں مہینہ کے لئے گھی تیار رکھیا آئے کر اپنا گھی لے کریں جا آپ نے پھولے جو بھی کام ہیں واقعا مطلب ہم نے کچھ جو آپ کریں جو میر سے سمجھ سکا وہ میں نے سمجھا باقی کام پیتا جی نے سمجھا کہ بھائی وہ جو پڑھے وہ کی مطلب کوئی طرح کی یہاں دکت اس کی پڑھائی نہیں جائے تو ہمارا دل میں یہ آگے چل کے کوئی بھی مطلب آگے یہ بڑھے گا تو ہم کو مطلب یہ تو ہوگا کہ بھائی پھلانے کا بھائی پھلانی جگہ پہ ہے یا پھلانا افسر ہے بس ہم کو تو اتنا ہی بہت ہے آگے اس کی مطلب جو اچھا ہے وہ جانے کہ وہ کرواڑا جانے لیکن ہماری بھاونہ تو یہ کہ مطلب کوئی بھی کام اس کو دکھ مطلب فادر کا بردر کا دونوں کا سپورٹ یہ تھا ان کی اچھا تک نہیں پڑھیں ہم وہ لوگ یہ کہتے تھے کھیتی ہم جیسے بھی کر لیں گے کھیتی تو ہم کر لیں گے چاہے ہمیں کیسے بھی کرنا پڑے لیکن پڑھائی کرو اور میں تھوڑا سا ہاتھ بھی بٹاتا تھا کھیتی میں ایون ابھی تک بٹاتا ہوں ہمارے ہاں اسے صرف سے پیاجوں کی کھیتی ہوتی ہے اور پیاجوں کا جو بھاو ہے وہ کافی فلکشویٹ کرتا ہے اوپر نیچے رہتا ہے کیونکہ سبجیوں کا بھاو تو ایسے بھی فلکشویٹ کرتا ہے اور اس سال پیاجے کافی سستی تھی مجھے دھیان میں ہے کہ وہ جب پیسے گئے تو اس کے ساتھ میں چٹھی بھی گئی تھی اب دل بیٹا سانا کچھ دیر ہوئی روپے بھیجنے میں تھوڑی پریشانی تھی دراصل پچھلے دنوں ایک بھینس کھریت لی بلکل دھیان ہی نہیں رہا کہ تمہاری فیز جانی ہے اب تمہارا خط ملا تو یاد آئے گھر میں پیاج پڑے ہیں سو ایک ٹرک پیاج پیچ دیا اسی انتظام میں تھوڑا سا میں لگیا پس تُن دل لگا کر پڑھو گھر کی فکر بلکل مت کرنا اگلے مہینے ہامیج شہر آئے گا بیچ لینے اس کے ہاتھ کھی بھی بھیجوات ملا کچھ اور چاہیے ہو تو اسے بتاتے ہیں گاؤں میں سب ٹھیک ٹھاک ہے تُمہاری ہم بھی دعا لکھواتے ہیں اور تُمہاری گھر والی بھی تُمہارا آپ پا جناب والد صاحب اسلام علیکم ابھی ابھی آپ کا منی آرڈر ملا دیر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مگر دیر کی وجہ جان کر میرا دل بہت دکھا گھر کے استعمال کی پیاج بیچ دینی پڑی آپ کو صرف میرے لیے اب اور کیا لکھو آپ کی ہمت افضائی اور دعا سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور آگے تک جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سب کی قربانی کے بعد میں کسی قابل ہو پاؤں گا اور پھر شاید پیٹ کٹ کر بھیجے میری فیس کے پیسوں کو میں کسی طرح چکا پاؤں کبھی کبھی میرا پن یہاں بہت گھبراتا ہے پر جی چاہتا ہے کہ سب چھوڑ کر چلا ہوں اور کھیتی زمیندارے میں آپ کا ہاتھ بھنٹا ہوں مگر پھر آپ کی نصیحتیں یاد آ جاتی ہیں اور اپنا من پھر سے پڑھائی میں لگا لیتا ہوں ماں کو سلام آپ کا بیٹا اب دور یہ اس چھتھی کا اثر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ایم ایسی کے امتحان میں عبدالعول آئے اور انہیں گولڈ میڈل سے نواز آ گیا وہ ایک بہت خوشی کا پل تھا میں خود تو خوش تھا لیکن پورا پریوار اسے میں موجود تھا سارا پریوار خوش تھا بہت اچھے سے اور میں نے دکھایا تو ابو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شعبہ سی دی کہ گولڈ میڈل دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے عبدالعول کی روچی دیکھ کر والد رکن الدین نے آگے کی پڑھائی کے لیے کہا پڑھتے پڑھتے عبدالعول نے ایک دن پی ایچ ڈی کی منزل بھی پار کر لی آج اس بھرے پورے پریوار کے بیچ رکن الدین کے فقر کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے پر شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان کا چہرہ ان کی خوشی کی داستہ سنا رہا ہے اور خوش کیوں نہ ہو عبدالخان آج ڈاکٹر عبدالخان میو ہو گئے ہیں جن کی بدولت پورے میو سماج میں ان کے پریوار کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اللہ کو سب سبات کی موجود ہے لیکن پڑھا ہے تو سب کام شک کے لے جائے اگر ایک پیڑ بھی بھوئے تو پھل کے لیے بھوئے اس پوڑی کو اسم کانٹ اپنے دھو پھل کے لیے بھوئے پیڑ بھوئے پھل لائے گا تو اس کو کھائیں گے اس کے چاہ میں بیٹھیں گا تو کام تیسے کے راج صاحب آگ ان کی مر جی ہے پچھل اللہ کو شکر ہے تو بھی ٹھیک تھاک سارا کام ابھی جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے ڈاکٹر عبدالخان اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حامد کے بچوں کو پڑھا کر خاندان کی آنے والی نسلوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں آج ڈاکٹر عبدالخان میو راجستان سٹیٹ گورمنٹ کی سیٹ ٹیسٹنگ لیبوریٹری جیپور میں اسسسٹنٹ اگریکلچرل ریسرچ آفیسر کے پت پر کاریر رہت ہیں عبدال کی تعلیم نے ان کو اپنی کھیتی باڑی میں بھی ایک اہم بھومی کا نبھانے کا موقع دیا ہے کہتے ہیں بزرگ اپنے سے کم عمر کا مارک درشن اپنے تجربے کے بنا پر کرتے ہیں پر کبھی کبھی اس کا اولٹ بھی ہو جاتا ہے آج عبدال کی پڑھائی نے ان میں وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنے پتا اور بڑے بھائی کا ہاتھ مٹا بھی رہے ہیں اور بیج بونے کا صحیح طریقہ بھی دکھا رہے ہیں تاکہ ان کے کھیت پہلے سے زیادہ لہلہ آئیں ایک دیا جلتا ہے تو اس کے چاروں طرف کے دائرے میں روشنی پھیل جاتی ہے اور اس سے اس کے تیل میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوتا دیئے کہ روشنی آگے بھی جاتی ہے پیچھے بھی جاتی ہے وہ تمام راہ کو روشن کرتی ہے بغیر کسی بھید پھاؤ کے اور بغیر کسی معافضے کی لالچ کے تیرگی ہزار اس کے رستے میں آئل ہو تیرگی ہزار اس کے رستے میں آئل ہو صبح کا اجالہ پھر صبح کا اجالہ ہے جی اور جو آنسو بہاتے ہیں وہ آنسو ہی بہاتے رہ جاتے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا چلتا کہ کب صبح ہوئی ارے وہ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خدا توفیق دیتا ہے انہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں واہ کابات موسیقی موسیقی موسیقی